تمام تر ایم ایم متاثرین کو خاص طور پر اس گروپ کے اندر جتنے بھی منبران ہیں تمام تر کو اسلام علیکم بھائی میں فرس ٹائم یہ آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے ابھی ارشد صاحب کا جو ایم ڈی صاحب تھے ان کی ابھی ریکارڈنگ سنی ہے اور اس کے رپلائے کے طور پر جمال صاحب کو بھی جواب سنے بھائی میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے صرف یہ جتنا بھی جس طرح سے یہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں یہ اپنے آڈیو پیغامات جو بھیج رہے ہیں ان کا کام اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایموشنلی بلیک میل کریں ان کا کام یہ ہے کہ یہ تمام تر ایم 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 ابران کو یہ گروپ میں بتائیں کہ ہم لوگوں سے جو یہ کیش پیمنٹ ان لوگوں کے پاس پورے دن کی جو کلیکشن آتی تھی وہ کہاں جاتی تھی کون سے اکاؤنڈ میں جاتی تھی کون بندہ ریسیف کرتا تھا یا تو یہ بتائیں کہ سٹاکیس کس کو دیتا تھا ایم ایسیال تک گئی نہیں گئی بیش میں پیسہ کہاں آ رہا سب سے پہلے تو یہ کلیر کریں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ پیمنٹ یہاں پہ جمع ہوئی لاکھوں کروڑ روپیہ ایک سٹاکیس کے پاس جمع ہوا وہاں سے آگے گیا یا نہیں گیا یا سٹاکیس کھا گیا یا آپ لوگوں تک آیا اور ایم ایسیال تک نہیں گیا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ سٹاکیس کون تھے یہ ایم ڈی صاحب کے دونوں بھائی ارشاد اور دوسرا کمال یا کامران جو بھی نام دیں ان کا یہ کہاں ہیں یہ منظر عام سے کیوں غائب ہے پیسے انہوں نے کس کو جمع کر آئے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے بیانات باضی نہ کریں عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں نہ عوام کو بے وقوف بنائیں ان کو چاہیے کہ یہ ان سٹاکیس کو سامنے لے کر آئیں جن کو لا سکتے ہیں اپنے بھائی کو تو لا سکتے ہیں یہ جس کو سٹاکیس بنایا تھا اس کو لے کر آئیں وہ آکے پبلیکلی ایک میسیج بھیجے کہ بھائی میں نے دو سال جو بھی میں سٹاکیس بنا یہ میرے پاس پڑچیاں ہیں یہ ریسیبنگیں ہیں سب نے میرے سائنیں اور یہ پیسہ میں نے یہ سلیپوں کے ساتھ یہ ایویڈنس کے ساتھ میں نے ایم ایسیال کو بھیجا یا اپنے بڑے بھائی کو بھیجا کھا گیا ہوگا تو وہ کھا گیا ہوگا یا ایم ایسیال کو بھیجا اس میں سمینیں خریدی ہیں جو کچھ بھی پبلیکلی شیئر کرے واتس اپ کرے تصویریں کھینچے سلیپے دکھا ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر یہ بھی اس وقت غائب ہوئے ہیں تو میرے بھائی کہا ہے کیوں غائب ہوئے ہیں ایک اس کا بھائی ایم ڈی کا بھائی دوسرا اس کا ایک اور ڈائریکٹر تھا سندھ بلوچستان کا جو ڈائریکٹر تھا مہین سربر اس کا چھوٹا بھائی وقاس سربر یہ سارے کہاں ہیں کدھر ہیں یہ یہ آئے ہیں پبلیکلی اب بھی یہ لوگ پسے پردہ چلے گئے اور اب یہ ایم ڈی اور سندھ بلوچستان کا ڈائریکٹر اب سامنے آئے ہیں پہلے عوام کو بتایا کہ ہم مل کے ان کو نکالیں گے پھر آپس میں ان کے کلیش ہوئے آپس میں الگ الگ ہو گئے ایم ڈی ایم کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی اپنی کمپنیا بنا دی ایم ڈی ایم کو کوئی بھی آن نہیں کر رہا سارا کا سارا ملبہ اٹھا کے احمد سیال کی اوپر اور یہ جو ہم لوگوں کو تاریخیں دے رہے ہیں یہ تاریخیں صرف اور صرف کوٹ کے یہ لوگ انہوں نے دینا کچھ نہیں ہے نہ کوئی حساب دینا ہے نہ کوئی پیسہ دینا ہے انہوں نے احمد سیال کی جو بھی فیصلہ ہونا ہے نا اس کے دو چار پانچ دن کے بعد یہ ڈیڑھ دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس جائیں اس سے پوچھیں بھائی کیا پلانیں کس طرح دینا ہے لوگوں کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا تو یہ صرف اس چیز کا انظار کرتے ہیں ہمیں وہ چیز وہ ڈیڑھ دیتے ہیں بھائیوں میں آپ کو ایک کلیرلی بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ کہ یہ ان کو سامنے لے کر آئیں گروپ میں لے کر آئیں اور بتائیں ہمیں حساب دیتے ہیں کہ یہاں پہ لاؤس ہو گیا ہم نے پیمنٹیں سب آپ کی یا تو سیف کر دی ہیں یا تو جگہ لے لی ہیں یا تو کھا گئے کلیر بتائیں دوسرا دونوں کے دونوں کے اپنے اپنے سگے بھائی کہاں ہیں ابھی اس وقت کہاں ہیں یا تو بتائیں نہیں تو پھر ہم سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کارڈینیٹ کر کے ان تمام در کا نام ای سی ایل میں ڈالوا دیتے ہیں پاکستان میں ہوں گے تو پکڑے تو جائیں گے نا پاکستان سے باہر چلے گا تو آپ اور ہم تو صرف سوچتے رہ جائیں گے اب یہ اس دہانے پہ لے کر آ گئے ہیں کہ ہم ان کا نام مل کے ای سی ایل میں ڈالوا دیں پہلی چیز دوسری چیز بھائی یہ ہے کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بس میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت تکلیف میں بہت تکلیف میں میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہیڈ آفیس کی ابھی اس وقت جو جہور میں جو یہ اگر اتنے سنسیر ہوتے نا تو ہیڈ آفیس جو جہور والا ہیڈ آفیس کی جگہ جو ہے وہ عرشت کے نام پر ہے اٹھارہ سے بیس کروڑ کی مالیت کی وہ جگہ ہے اگر یہ سنسیر آدمی ہوتا تو یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی وہ جگہ سیل آؤڈ کرتا اور پوروں کو نہیں نپٹا سکتا میں مانتا ہوں نہیں نپٹا سکتا آدھوں کو دن نپٹا تھا جب تک احمد سیال کا نہیں ہو جاتا آپ کی کمپنی نہیں بچتی آپ کی کمپنی کے فیصلے نہیں ہوتے تب تک اگر آپ دیندار ہوتے تو آپ اٹلیس لوگوں کو دینا تو شروع کر دیتے کوئی پلان بنا لیتے کہ جن کو پورا اماؤنٹ ملیا ان کو آدھا ملے گا جن کو نہیں ملا وہ جو بھی کوئی وٹیبر ہوتی اگر سنسیر ہوتے تو اپنی جگہ وہ جو وہ جگہ ان کی نہیں ہے یہ رینٹہ کار کا کام کرتا تھا یہ بندہ اور آج یہ اٹھارہ بیس کروڑ کی جگہ اپنے نام پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ہیڈ آفیس کی بیچ دے اس کو ہمارا پیسہ ہمیں واپس کرے وہاں پہ کیوں بانڈ کیا ہوا اس نے تو بھائی میری اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ سب مل کے صرف او صرف چورن چٹنیا بیچ رہے ہیں ہم لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے ان کو نہیں بگڑنا ہم نے ان کو نہیں اٹھانا ہے ہم نے صرف کرنا یہ ہے کہ ان کے گرد جو دارہ ہے نا صرف وہ تنگ کرنا ہے وہ اس طریقے سے تنگ کریں گے کہ سب سے پہلے ان کو بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے یہ ایک ایک کر کے ان کے بھائی سارے بھاگ گئے جو ریسپونسیبل تھے جو بیڑھ کے سائن کر کے ریسیف کرتے تھے کیش وہ سب منظر عام سے غائب ہو گئے منظر عام پہ ابھی صرف وہ لوگ ہیں جن کے نام فیاروں میں نہیں تھے ٹھیک ہے باقی سارے بندے منظر عام سے غائب اس لئے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے نام بھی آ جائیں تو وہ لمبی سٹوری ہے لمبی قانی ان کے گرد کرنا ہے گہرہ تنگ وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو بہار بھاگنے سے روکنا ہے اس کے لئے سارے مل کے کوئی ایسا کوئی وکیل سے آپس میں ایک دوسرے بہت سارے وکیل ایک دوسرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں فیملی ٹرمز ہوتے ہیں تو وہ آپس میں سلام اشورہ کریں ای سی ایل میں کم از کم ان اسپونسیبل بندوں کے نام ڈلوائیں تاکہ ہمیں یہ سکون تو پاکستان میں ہی ہے پاکستان سے باہر نہیں ہے بہت بہت شکریہ موسیقی